اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا ہم اتنالیخ الخدس بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد محترم خواتین و حضرات پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آم دید میں ہوں آپ کا محضبان انیق احمد الحمدللہ سمع الحمدللہ کل قرآن کریم کی جو آخری دس صورتیں جو ہم نمازوں میں عمو من پڑھتے ہیں ان کے تعلق سے پروگرام کا اختتام ہوا وہ سیریز مکمل ہوئی ہم نے آغاز کیا تھا صور فاتحہ سے اس کے بعد صور فیل سے صور ناز تک رک رک کر ایک ایک صورت پر تفصیلاں گفتگو کی اور جو ہماری علمی کمی تھی ان صورتوں میں اللہ تعالی ہم سے کیا مخاطبت فرما رہا ہے وہ ہمارے سامنے آئی اور ہماری علمی کمی کو ہمارے معزز علماء اکرام نے دور کیا مخاطبت کیا ہو رہی ہے اللہ تعالی ہم سے کیا چاہ رہا ہے اللہ تعالی کے تقاضے کیا ہیں اللہ تعالی کے مطالبات کیا ہیں ان دس صورتوں میں ہم نے تفصیلاں جائزہ لیا اور جاننے کی کوشش کی تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہمیں عمل کن کن باتوں پر کرنا ہے کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ عربی زبان نہیں جانتے خواتین و حضرات قرآن کریم کا ترجمہ ممکن نہیں ہے ترجمانی ممکن ہے فرما رہے ہیں سید ابو العلہ مودودی رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کلام الہی انسانی ذہن بہت محدود محدود ذہن رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تفاصیر کو کھولنا ان کو ان میں سے نکات تلاش کرنا خواتین و حضرات جن کا سینہ اللہ کھولتا ہے جن علم دیتا ہے انہی کو ہم بلواتے ہیں یہاں پر جو راسخونہ فی العلم ہیں جن کے تعلق سے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فسلو اہل الزکر ان کن تم لا تعلمون سوال کرو اہل الزکر سے اگر تم نہیں جانتے آج آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں خواتین وزرات بہت سی ایمیلز آئیں ہمارے پاس ٹیلی فون آئے ایس ایم ایس آئے اور ہم سے یہ خواہش کی گئی اور ہمارے جو ویورس کی جو خواہشات ہوتی ہیں ہم انہیں رکھتے ہیں حکم کے درجے پر انہوں نے یہ فرمایا کہ طلاق کے تعلق سے بہت سارے ابحام بہت سارے اشکالات موجود ہیں سوسائیٹی میں پھیلائے جا رہے ہیں اور پھیلے ہوئے ہیں کیوں نہ ان ابحام کو دور کرنے کے لیے آپ ایک پروگرام کریں ایک سیریز کریں ہم نے کہا بلکل ٹھیک ہے تو آج ہم پہلا پروگرام طلاق کے موضوع پر کر رہے ہیں لیکن طلاق کے موضوع پر مختلف جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ فقہی نوعیت کے پروگرامز بہت سامنے آ جاتے ہیں کہ طلاق کے الفاظ کیا ہونے چاہیے ہیں فقہ میں طلاق ایک نشست میں تین ہیں یا نہیں ہیں طلاق رجعی کیا ہوتی ہے طلاق بائن کیا ہوتی ہے طلاق مقلضہ کیا ہوتی ہے کون سے الفاظ ادا کریں تو طلاق ہو جاتی ہے نہیں ہوتی نیت کیا ہوتی ان پر گفتوگو ہم بعد میں کریں گے لیکن کریں گے ضرور آج ہم بات کریں گے صرف اس موضوع پر کہ طلاق کی پرمنشن کے لیے روک تھام کے لیے اس ماحول سے دوری کے لیے ہمارا دین ہمیں کیا نصیحت کر رہا ہے خواتین و حضرات جب نکاح ہم کرتے ہیں نا اور جب نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں تقوی کا ذکر ہوتا ہے کیا ہم طلاق دیتے ہوئے اور اس مکرو عمل سے گزرتے ہوئے جس کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے ہم طلاق دیتے ہوئے کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اس خوف خدا سے گزرے ہم جو ہم نے نکاح کے وقت خدا کو گواہ بنا کر ایک عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا خواتین حضرات ایک بزرگ لڑکی کے خاندان سے ایک بزرگ لڑکے کے خاندان سے لے لیا جائے مفاہمت کی جائے زبان کا استعمال ایسا بے دریغ استعمال نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو خاندان ٹوڑ جاتے ہیں بچوں پہ کتنے برے اثرات ہوتے ہیں دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے لیکن جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پیام صبح کا آغاز ہوتا ہے آیات ربانی کی تلاوت سے چلتے ہیں لاہور جہاں منتظر محترم قاری خالد عثمان علوی الہذری صاحب بہت شکریہ نیک صاحب آج ہم انشاءاللہ العزیز سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو انتیس تلاوت کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطلاق مرتان فإن ساکم بمعروف او تسریح بإحسان وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُهُنَّ شَيْئًا اَنْ جِلَّا اَنْ يَخَافَ اَنْ لَا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَحَ عَيْهِمَ فِي مَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا اَلَائِكَ هُمُ عَالِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ خواتین حضرات ترجمہ اور آج کی حدیث حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ایک بار پھر لاہور جہاں ہمارے منتظر ہمارے دوست محمد اسلم راو صاحب راو صاحب آپ کی طرف بہر شکریہ نیک صاحب جزاک اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے طلاق صرف دو بار ہے یعنی جب دو دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بتائی کے شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے اس میں سے کچھ واپس لے لو ہاں اگر میاں بیوی کو خوف ہو کہ وہ خدا کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خامند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدود میں اور ان سے باہر نہ نکلنا اور جو لوگ خدا کی حدود سے باہر نکل جائیں گے وہ گنہگار ہوں گے یہ حدیث مبارکہ ابو دعوت کتاب تلاق سے بیان کی جا رہی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے جن امور کو مباہ کیا ہے ان میں سب سے ناپسندیدہ عمل تلاق کا ہے جزاک اللہ راو صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ خواتین و حضرات موضوع تلاق تشریف فرما ہے محترم مفتی فضل سبحان صاحب خواتین و حضرات ہمارے ملکہ بہت مشہور اور معروف نام سب آپ سے واقف صاحب نگاہ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے کون آپ سے واقف نہیں جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو ایک دنیا آپ کو سنتی ہے خواتین و حضرات محترم مولانا شجاوددین شیخ صاحب دونوں مہمانوں کو خوش آمدیت کہتا ہوا میں پہلا سوال رکھنے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ کل کے سوال کا کوئی اس کامپیٹیشن میں کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال رکھوں آپ کی خدمت میں کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ پانچ فرض نمازوں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی دوسری نماز بھی فرض تھی تحجد صحیح جواب آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے سید الشہدہ کس صحابی کا لقب ہے سید الشہدہ کس صحابی کا لقب ہے تین آپشنز حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت خالب بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ٹیلیفون نمبر جن پر آپ صحیح جواب اپنے روانہ کرتے ہیں وہ ٹیلیفون نمبر ہیں ٹیلیفون 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 پروگرام کا آغاز مفتی فضل سبحان صاحب سے مفتی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بڑا شکر جزار آپ تشریف لائے مفتی صاحب ٹیلیفون 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 کرتا ہے ارشاد الحمدللہ وقفہ وسلام علی عبادہ اللذین استفع اما بات سب سے پہلے تو میں تمہیدن یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ بہت باریک اور لطیف نکتہ ہے کہ فقہی زاویے سے طلاق پر گفتگو کرنے کے بجائے اس کی قباحت اور شناعت کو عوام الناس کے سامنے بیان کیا جائے طلاق سے پہلے ایک معاملہ ہوتا ہے جسے نکاح کہا جاتا ہے یہ بھی دیگر معاہدات اور معاملات کی طرح ایک معاہدہ ہیں لیکن کچھ شرائط کے ساتھ اور کچھ فرق کے ساتھ پہلا فرق تو یہ ہے کہ عام معاہدے اور معاملے کے اندر گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہوتا جبکہ نکاح کے اندر گواہوں کا ہونا ضروری ہیں اسی طرح دوسرے معاہدات اور معاملات وقتی ہوتے ہیں اور نکاح کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا تصور اور کونسپٹ خلاصہ یہ ہے کہ یہ پوری زندگی کے لیے برقرار رہے ہیں اسی طرح اس نکاح کے اندر ایک معاہدے اور معاہدے کے ساتھ ساتھ اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا بلکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے عبادت کا تصور معاہدہ نکاح میں غالب قرار دیا اس لیے نکاح کے موقع پر عموماً قرآن کریم کی جن آیات ربانیہ کی تلاوت ہوتی ہیں تو اس کے اندر تقویٰ کو فوکس کیا جاتا ہے خوف خدا اور خشیت الہی کی طرف انسانوں کے قلوب کو مائل اور موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ جب خوف خدا اور خشیت الہی آئے گی تو یہ معاہدہ فریقین کی جانب سے انشاءاللہ تعدم حیات رہے گا اور یہ معاہدہ اس کے بنیادی نکاح یہ ہیں کہ مرد عورت کے لیے مہر اور نان نفقے کا اعتراف کرتا ہے اور عورت مرد کو پاکدامنی حیاء اور عفت کی گارنٹی اور زمانت دیتی ہے تو اسلام نے اس نکاح کے عمل کو نصف ایمان قرار دیا اور اسلام نے اس نکاح کے تصور کو اس انداز سے ایکسپلین کیا کہ یہ نکاح جب انسان کرتا ہے تو گویا کہ وہ گناہوں سے اللہ کی نافرمانی سے اور معاصیت کے سمندر میں غوتہ زن ہونے سے بچ جاتا ہے اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے سیدھی بات کرنی ہے یعنی جو طلاق جس کو اگرچہ شریعت میں جائز قرار دیا گیا لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ یہ طلاق مبا اور جائز کاموں میں سب سے ناپسندید عمل ہے اللہ کے نزدی اس لیے اس سے جتنا اجتناب کیا جائے جتنا اس سے بچا جائے اور طلاق کے جو اسباب ہیں طلاق کے جو فیکٹرز ہیں طلاق کے جو عوامل ہیں طلاق کی جو ریزنز ہیں طلاق تک پہنچانے والی جو چیزیں ہیں فرمایا کل شیئن مفضی الان نزا فہو باطل ہر وہ چیز جو جھگڑے کا ڈسپیوٹ کا اختلاف نزا اور جدال کا سبب بنے فرمایا اس کو ریجیکٹ کر دو تو اسلام نے بار بار اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ تم نے کسی بھی اسٹیج پر طلاق کی نوبت کو نہیں آنے دینا اگر تمہیں خوف ہیں نشوزہنہ عورتوں کی طرف سے نافرمانی کا تمہاری حکم عدولی کا اور تمہاری بات کو ناماننے کا تو انیشیل اسٹیج پر فعیزوہن تم نصیت کرتے رہو الدینو ان نسیہ دین تو ٹوٹل خیرخواہی کا نام ہے اور اس کے بعد بھی فرمائیں وَحُجُرُوہنَّ فِي الْمَزَاجِعِ کہ تم اپنے بستر الگ کر لو اور اس کے بعد جو تیسنا درجہ وَزْرِبُوہن کا فرمایا کہ ان کو سرزنش کے طور پر تھوڑی سی تنبیہ کے طور پر مارا جا سکتا ہے سرکار عزو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَنْ يَزْرِبَ خِيَارُكُمْ لیکن تم میں جو بہتر ہوں گے وہ ہرگز انہیں نہیں ماریں گے تو یہ تمام اسٹیپ اور تمام درجات تے کرنے کے بعد انشاءاللہ دونوں کے قلوب میں نرمی آئے گی اور ہدایت الحکمت کے اندر مقدمے میں اس بات کو لکھا مینشن کیا کہ داب التالیم الترقی من الادنہ الى الاعلا وَمِنَ التَّرِيقِ الْأَسْحَلِ الْأَقْرَبِ الْأَسْعَبِ الْأَبْعَادِ کہ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے تمہیں ادنہ سے اعلیٰ کی طرف اصحل اور قریب سے دور کی طرف جانا ہے یعنی ڈائریک گصے میں آ کر ایموشنل ہو کر تم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی یہ زبان فرمائے اس سے نکلی ہوئی بات یہ نکلے ہوئے تیر کی طرح ہے جو کمان سے نکل جائے تو واپس نہیں آتا اور یہ زبان کا زخم اتنا شدید ہے اتنا خطرناک ہے کہ جراحات السنان الہا التیام وَلَا يَلْتَمُ مَا جَرَحَا الْلِسَانِ چھوری تیر اور تلوار نیزے کے زخم تو بھر سکتے ہیں مندمل ہو سکتے ہیں لیکن یہ زخم جو آپ کی زبان سے نکلا کسی کے دل کو نقصان پہنچا یہ زخم کبھی نہیں بھرا جا سکتا کوئی کسی نہیں ہے یہ یہ وہ ہے جس کو میں نے اللہ کو گواہ بنا کر اپنے نکاح میں لیا اور سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیاوی نعمتوں میں بہترین نعمت بیوی ہے نیک بیوی نیک بیوی یقیناً جب اللہ کو گواہ بنا کر میں لے رہا ہوں کسی عورت کو اپنے نکاح میں تو وہ نیک بیوی دنیاوی نعمتوں میں سب سے بہتر شیخ صاحب یہی بات طلاق کے ماحول کو دور رکھنا ہے گھر میں آنے نہیں دینا ہے کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ گھر کو تباہ کرے رحمان یہ چاہتا ہے کہ گھر بسے رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں بھی مبارک بات پیش کر دوں کہ بہت اہم موضوع پر ہم نے گفتگوہ شروع کی ہے اور عام طور پر میڈیا میں چپتے ہوئے وہ موضوعات جن میں ڈیبیٹ آؤٹ آف کانٹیکس کرا کر اسلامی تعلیمات کو غلط طور پر پیش کیا جاتا ہے ان میں طلاق کا ایک اشو بھی موجود ہے یعنی کہ جو ایک انٹرٹینمنٹ کے انداز میں دین پر گفتگو کا ایک رواج ہمارے معاشرے میں میڈیا پر آ چکا ہے وہاں پھر وہی فقہی مباحث جن پر بولنے کا موقع علماء کو نہیں ملتا اور آؤٹ آف کانٹیکس وہ چیزیں کوٹ کر کے اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس تناظر میں ہماری یہ گفتگو جو الحمدہ آج ہم شروع کر رہے ہیں بڑی قیمتی بڑی مبارک ہے مفتی صاحب نے بھی انشاءات فرمایا کہ طلاق سے پہلے نکاح کا مرحل آتا ہے یعنی طلاق کو ایک انٹرپینڈنٹ ایشو نہیں ہے کہ ویسے ہم اس کو ایک ٹاپک بنا کر ڈسکیشن میں لے آئیں نکاح پر گفتگو کے بغیر یعنی ایک جملہ میں ارس کر دوں بڑا عجیب سا ہے کہ امریکہ میں طلاق کی تعداد جو ہے وہ کم ہو رہی ہے یہ جملہ بڑا عجیب لگے گا اس کی وجہ ہے کہ نکاح نہیں ہو رہے وہاں پر تو طلاق پر گفتگو سے قبل نکاح پر گفتگو تو کریں اور طلاق کا مطلب ہے آزاد کرنا علیدہ کرنا تو نکاح کا مطلب کیا ہے باندھ دینا جس کو مفتی صاحب نے فرمایا یہ زندگی بھر کا محایدہ ہے اور جس میں ہم لوگوں سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کو گواہ بناتے ہیں اب یہ بات کہ وہ پریفنشن والی بات کیا ہے وہ کیا سٹیپس ہیں جو نکاح کے ساتھ ہی ہمیں عطا کیے گئے جو دور کرتے ہیں طلاق کے مرحلے کو یا محول کو آپ نے بڑی خوصورت بات ارشاد فروائی جس پر مجھے ایک آیت اور ایک حدیث یاد آئی اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے سورة البقر آیت نمبر ایک سو ستاسی ون ایٹی سیون ہنہ لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہنہ وہ بیلیاں تم مردوں کے لیے تم شہروں کے لیے لباس ہیں اور تم شہر ان بیلیوں کے لیے لباس ہو ہمارے اس وجود سے فیزیکلی جو قریب ترین شئے ہے وہ یہ لباس اس قدر ملاب اس قدر قربت اس قدر جوڑ ہے جو رب العالمین چاہتے ہیں کہ شہر و بیلی کے درمیان ہو یہ رحمان کی اسکیم اور منشاہ اور چاہت ہے شیطان کیا چاہتا ہے وہ مسلم شریف کی روایت کہ روزانہ وہ اپنا دربار لگاتا ہے سمندر پر اور اس کے ایجنٹس آ آ کر کارگوداری سناتے ہیں کل صورت الناس پر گفتگ ہوئی من الجنتی والناس شیطان کے ایجنٹ انسانوں میں بھی ہیں جنت میں بھی ہیں تو شیطان کے ایجنٹس جو آ کر کارگوداری سناتے ہیں کوئی کہتا ہے میں نے فلان کو گناہ پہ لگایا فلان کو میں نے نیکی سے روکا وہ کہتا ہے ٹھیک ایک آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے ایک شہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی تو شیطان کھڑا ہوتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا تو گویا گھروں کا ٹوٹنا یہ شیطان کا منصوبہ اور چاہت ہے ہم پہلے مرلے پر تو یہ سوچیں ہم رحمان کی چاہت پر عمل کرنا چاہتے ہیں یا شیطان کے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں اب آئیے نکاح سے بات شروع کریں مفتی صاحب نے اشارت فرمایا جن آیات کی طرف میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے سامنے بھی ہوں سورہ عالم ران آیت نمبر ایک سو دو سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سورہ احضاب کی آیت نمبر ستر اور اکتر یہ چار آیتوں کا بہترین انتخاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نکاح کے خدبے میں اشارت فرماتے ہیں اور یہ جو ہمارے قرآن صرف برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے برکت ضرور ملتی ہے سواب ضرور ملتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے ساتھ برکت سے بڑھ کر مقصد کے لیے چار آیتوں کا انتخاب کیا اگر صرف برکت مقصود ہوتی تو آیت کرسی سے عظیم کوئی آیت نہیں اور صورت الفاتحہ سے عظیم کوئی صورت نہیں یہ بہترین انتخاب پڑھیں خود جا کر جن کا نکاح ہو گیا وہ بھی ترجمہ پڑھنے چار مرتبہ ان آیتوں میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم ایک مرتبہ فرمائے وَقُولُ قَوْلًا صدیدہ بات کو صحیح کہنا زبان کا درست استعمال کرنا اللہ کا خوف دل میں ہو اور زبان کنٹرول میں ہو تو نائنٹی نائن پرسنٹ کیسز میں طلاق کا معاملہ پیش آ ہی نہیں سکتا زمین ایک بات دست کر دوں کبھی وہ پوائنٹ آف نو ریٹن آ سکتا ہے تو اسلام نے گنجائش دی ہے لیکن جیسے مفتی صاحب اور آپ نے بھی اشارت فرمایا حلال اور جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے وہ ایک ایکسیپشنل کیس کبھی ہو سکتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹن کا انڈر نومس سرکنسٹانس دین کہتے ہیں اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں زبان پر تمہارے بات صحیح ہو تو یہ چند وہ بنیادی سٹیپس ہیں پریونشن کے مزید انشاءاللہ گفتوں کو آگے بڑھائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہاں پر تقوی خشیت خداوندی جو چار آیات قرآن کریم کی ہیں جو ہم خدبہ نکاح میں پڑھتے ہیں اور یہ روایت اور یہ سلسلہ ملتا ہے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان چاروں آیات پر خواتین حضرات رک رک کے بات کریں گے خدبہ نکاح کیا ہوتا ہے اور جو آیت تلاوت فرمائی آیت کا ٹکڑا شیخ صاحب نے بہت اہم آیت کا ٹکڑا کہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہنہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو کون ہماری بیویاں خواتین و حضرات جب ہم نکاح کے وقت کسی عورت کو اپنا شریک سفر بناتے ہیں تو ہم خدا کو گواہ بناتے ہیں کیا طلاق دیتے ہوئے ہم نے کبھی خدا کو گواہ بنایا اور خشیت ہمارے اندر آئیے آج ہمارے معاشروں میں کیا ہے غصرے میں طلاق مزاق میں طلاق خواتین و حضرات معاشرے میں ہمارے معاشروں میں اسلامی جو معاشرے ہیں ان میں طلاق کا تناسب بڑھ رہا ہے کیوں بڑھ رہا ہے سرکار دو عالم فرما رہے ہیں جو مفتی صاحب نے یہ فرمایا شیخ صاحب نے یہ فرمایا کیا کہ حلال چیزوں میں جائز چیزوں میں سب سے ناپسندید عمل طلاق کا ہے خواتین و حضرات تفیل سے بات کریں گے ان آیات پر میں چاہوں گا گفتگو آپ دونوں حضرات فرمائیں جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں اور ایسے ماحول سے ہم کیسے گریس پا ہو سکتے ہیں کہ جن سے طلاق کا ماحول پیدا ہی نہ ہو دین کی روشنی میں آ رہے ہیں ایک وقفے کے بعد اللہو احبار اللہو احبار لا الہ الا اجمالی الہدوس ویلکم بیک خواتین و حضرات پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید تشریف فرما ہے محترم مفتی فضل سبحان صاحب اور محترم مولانا شجاودین شیخ صاحب تفصیلی بات ہو رہی ہے جس موضوع پر آج جو سیریز ہم نے شروع کی ہے وہ ہے طلاق خواتین و حضرات میں نے انٹرو میں کچھ باتیں کہنے کی کوشش کی تھی میں اس کا اختصار سے ایک بار پھر آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں کہ عام طور پر پروگرامز میں اور گفتگووں میں کیا ہوتی یہ بات کے طلاق کے حوالے سے طلاق کس طرح کی طلاق ہے یہ رجعی ہے بائن ہے مغلزہ ہے طلاق کے الفاظ کیا ہیں ہوئی یہ طلاق یا نہیں ہوئی ہے ایک نشست کی ایک طلاق ہوتی ہے یا تین طلاقیں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ عدد کے مسائل نان نفق کے مسائل لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ طلاق ہوتی کیوں ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال اور جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے وہ ماحول کیوں پیدا ہوتا ہے کیا اس کی پرمنشن ہو سکتی ہے کیا اس کی روک تھام ہو سکتی ہے ہاں ہو سکتی ہے دین کا تقاضی یہ ہے کہ گھر بسا رہے شیطان کا حربہ یہ ہے کہ گھر ٹوٹ جائے خواتین و حضرات ہم نکاح کا جو خدبہ پڑتے ہیں اور سنتے ہیں اس میں تقوی کا ذکر ہے خشیت خداوندی کا ذکر ہے کیا طلاق کے وقت ہمیں اللہ یاد رہتا ہے طلاق کیوں دی جا رہی ہے اور ہمارے معاشرے میں طلاق کا تلاسف کیوں بڑھ رہا ہے اس پر ہم تفصیلی بات کر رہے ہیں بنیادی گفتگو مفتی صاحب نے اور شیخ صاحب نے عطا فرمائی مزید گفتگو ہوگی اس موضوع پر اور ہم خاص طور پر جو چار آیات پڑھی جاتی ہیں خدبہ نکاح میں اس پر تفصیلی بات کریں گے لیکن پہلے کل کے سوال کا درست جواب پھر قرآن دازی اور پھر ہم آپ کو دکھائیں گے ایک پیکج کہ جو ہم نے کراچی کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر تیار کیا ہے موضوع ہے بڑھتا ہوا طلاق رجحان پہلے کل کے سوال کا درست جواب کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ پانچ فرض نمازوں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کونسی دوسری نماز بھی فرض تھی صحیح جواب تحجد آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے سید الشہداء کس صحابی کا لقب ہے تین آپشنز حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ دوسرا آپشن حضرت امیر حمزہ رجل اللہ تعالی عنہ تیسرا آپشن حضرت خالد بن ولید رجل اللہ تعالی عنہ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر ہیں 021-345-28061 021-345-2709 اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر ہے 3031 اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو ہمارا ایڈریس ہے ps.at.dunyatv.tv مفتی صاحب اس سے پہلے کہ ہم پیکج دکھائیں ایک پرچی آپ شیخ صاحب کو دے دیجئے تاکہ شیخ صاحب اعلان کریں اس خوش نصیب کا جس نے کل کے سوال کا صحیح جواب بتایا اور دنیا ٹی وی پیش کر رہا ہے اس کی خدمت میں دینی کتب کا ایک تحفہ جی معظم صدیقی کراچی سے معظم صدیقی صاحب کراچی سے آپ کو کتابوں کا تحفہ مبارک ہو اور خواتین و حضرات ملاحظہ فرمائیے ایک پیکج طلاق کے موضوع پر جو ہم نے تیار کیا کراچی کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر جنابے والا بہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس وجہ سے انسان جنی مریض ہو گیا ہے اس وجہ سے طلاق کا رشو بڑھ گیا ہے گنیادی طور پر دین کی کمی ہے ہمارے گنائی کی نحوصت سے ہی سب کو چھو رہا ہے پاکستان میں یہ جو ہے ہماری نسلوں کو تفاہ کر دیا اس میں نہ تو لڑکی کا قصور ہوتا ہے نہ ہی لڑکی اس کا قصر بار تو دونوں کا ہی ہوتا ہے میہ بی بی کیونکہ اگر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں انڈرسٹین کرتے ہیں اپنی ریلیشنشپ کو تو یہ سب پرابلم سب کے لائے میں کبھی بھی نہیں حسن علم کار کوشید یہ کی جائے کہ ایک دوسری کی بات کو سوہ جائے ایک دوسری کی بات کو رکھا جائے موجوان نئی نسل ہے وہ اسلام جو صحیح معنوں کا اسلام اس سے بہراول نہیں ہے تعلیم کی کمی تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے ہمارے چینلوں پر الٹے سیدھے پرگام زیادہ آتے اگر مذہبی پرگام دیں گے لوگ کو اویرنیس ہوگی پتہ چلے گا کہ مذہب کیا ہے جیسے کوئی دنیا نبی کی سنت ہے کہ دین کا شعور جب آ جاتا ہے تو میں ہر قسم کا شعور پیدا کر دیتا ہوں خواتین وزرات پیکج آپ نے ملاحظہ فرمایا کئی جو وجوہ ہیں ان کا ذکر کیا ہمارے اس شہر میں رہنے بسنے والوں نے غربت ایک صاحب آنے کہا غربت ہے پھر میڈیا کا بھی ایک کردار جو بتایا گیا کیا ہمارا میڈیا ذمہ دالانا کردار علا کر رہا ہے تیسری بات یہ کہ دین کا شعور نہیں ہے دین کے شعور کے حوالے سے ہی یہ بات ہو رہی ہے کہ جب خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں اس کے مانا اور مطالب کیا ہیں وہ ہم جاننا چاہیں گے محترم مفتی صاحب سے مفتی صاحب نکاح کے موقع پر عموماً جو آیات پڑھی جاتی ہیں سورہ نساء کی ابتدائی آیات یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحد اتقو اللہ وقول قولاً صدیدا اتقو اللہ حق تقاتی اتقو اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقو اللہ تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ قرآن کریم میں نکاح طلاق اور دیگر تمام معاملات میں اور عبادات میں تقوے کو ایک خاص امتیاز اور فوقیت عطا کی گئی ہیں اس کا ثبوت اس سے بھی ہوتا ہے کہ تقوی کو رب کریم نے بعض مواقع پر ایک آیت میں دو دفعہ اور بعض مواقع میں ایک آیت میں تین دفعہ بھی ذکر کی جیسے یا ایوہ الناس ایوہ الناس ایوہ الناس اتقو اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقو اللہ ایک عام انسان جب اپنی گفتگو میں کسی ایک چیز کا ذکر دو بار کرے تو اس سے تاقید اور پختگی مراد ہوتی ہے تو خود رب العالمین جب ایک ہی آیت میں تقوی کا ذکر دو دفعہ کریں اور پھر ایک مقام پر لیسا للذین آمنوا وعملوا الصالحات جناحن فیما توعموا اذا متقو وآمنوا وعملوا الصالحات سمتقو وآمنوا سمتقو وآحسنوا اس آیت کریمہ میں رب کریم نے تقوی کا ذکر تین دفعہ فرمائے تو تقوی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہیں سرکار دعانم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی سوال کرتا ہے کہ آپ مجھے وسیعت فرمائیں لیکن جو جامعہ ہو جو خلاصہ ہو ماحصل ہو جو مغز ہو ساری نصیت ہو کا اور ساری وسیعت ہو کا تو آمنہ قلال عبداللہ کے نور نظر محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے جو مبارک کلمات نکلتے ہیں تو وہ کیا ہیں کہ اتق اللہ تم اللہ سے ڈروں اور تمہارے اوپر لازم ہے تقوی کو اختیار کرنا اور ایک موقع پر جب کوئی سوال کرتا ہے کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں تو یوں آپ نے ڈیفائن نہیں کیا کہ تم کسرت سے نمازے روزے زکاة حج اور دیگر ارکان ادا کرو بلکہ فرمائے جب تم تقوی اختیار کروگے تکن عبود الناس تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤگے اب تقوی ہے کیا علماء نے لکھا ہے کہ اس کے دو معنی ہے درنا اور بچنا اور فرمائے جن چیزوں سے انسان درتا ہے ان سے بچتا بھی ہے تو اس کا نام ہے تقوی سری سکتی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے تقوی کے بارے میں پوچھا فرمانے لگے کہ اگر دل کے خیالات کو ایک مجسم بنا کر برسر عام بازاروں میں پھیرایا جائے اور انسان کو دل کے خیالات پر بھی شرمندگی ندامت خفت نہ اٹھانی پڑے یعنی اقوال کے ساتھ ساتھ جو ذہن کے اور دل اور دماغ کے تفکرات تصورات ہیں وہ بھی اتنے پاکیزہ ہو جائے وہ بھی اتنے پاک ہو جائے کہ انسان کو اس پر شرمندگی اور ندامت نہ ہو تو اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب عبی بن عقاب رضی اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کے بارے میں پوچھا تو فرمانے لگے امیر المومینین آپ ایسے رستے سے گزرے ہیں کہ دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہو کانٹے بیچے ہوئے ہو تو فرمانے لگے جی ہاں گزرہ ہو کیسے گزرے دامن سمیٹ کر کپڑے بچا کر احتیاط کے ساتھ قدم رکھتے ہوئے گزرہ ہو فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے زندگی کی شہرہ پر گناہوں کی جھاڑیاں گناہوں کے کانٹے پڑے ہوئے ہیں دامن کو بچا کر عفت پاک دامنی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اس دنیا کے سمندر سے ایمان کی کشتی کو بچا کر نکلنے کا نام تقویٰ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور پوچھا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ تقویٰ ہوتا کہاں ہے آپ نے انگلی کا اشارہ کیا ہا ہونا تقویٰ دل میں ہوتا ہے ان آیات پر میں چاہتا ہوں شجا صاحب آپ تفصیل سے بات کریں وہ چاروں آیات جو نکا کے خدبے میں پڑی جاتی ہیں لیکن پہلے کچھ کاؤس لے لیتے ہیں تاکہ ہمارے کاؤس کو انتظار نہ کرنا پڑے امین صاحب اسلام علیکم ہلو جناب والا سر سر یہ ایک تو طلاق ساتھوڑا میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ احساس خدا بھی اس کا کہیں معنی نکلتا ہے نا تقویٰ احساس خدا تقویٰ جی جی تقویٰ کا معنی جو ہے احساس خدا بھی مطلب ایک معنی نکلتا ہے یہ بھی کنفرم کرنا تھا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں اچھا ٹھیک دوسرا آپ کا موضوع ہے یہ اس میں دیکھیں ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کا جو ہے نا کافی بڑھتی جا رہی ہے نا ٹھیک تو نون کمپرومائزنگ زین ہے ظاہرے کے شادی جب ہوتی ہے دونوں الگ الگ معاول میں رہتے ہیں ٹھیک وہ ایک جگہ اکٹے ہوتے ہیں تو ایک برداشت کرنا پڑتا ہے ایک دوسرے کو جو ہمارے معاشرے میں کم ہوتا رفتہ رفتہ کم ہوتا جا رہا دوسرا یہ کہ رشتہ تلاشت کرتے وقت جو ہے نا وہ ظاہری چیزوں کو جارہ دیکھا جاتا ہے مطلب جیسے تقوی کی بات پھر دوبارہ آگئے تقوی پر دھیان نہیں دیا جاتا ہے اس کی پیسے کی کمائے پر لڑکی خوبصورتی پر دھیان دیا جاتا ہے تو گیریکٹر کو تو بہت کم دیکھا جاتا ظاہر ہے اس کا اندرتیجہ تو خطرہ ہوگا ہے نا اس میں بلکل صحیح بلکل صحیح سرکار دعالہ ہم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب رشتے کے لیے جاؤ تو عام طور پر لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ خاندان کیسا ہے دولت کیسی ہے کتنی ہیں اس خاندان میں تیسی چیز یہ کہ ان خاتون کا حسن کتنا ہے چوتھی چیز ہوتی یہ دینداری وہی تقوی کردار کیا ہے خاتون کا تو کردار دیکھو سب سے پہلے کردار کو رکھو یہ امین صاحب کو سوال بہت اچھا ہے ہم اس کا جواب لیں گے لیکن ایک کال اور لے لیتے ہیں کم از کم اسلام علیکم اسلام علیکم جی والکسلام جناب یاسین صاحب جی سر کیا حال ہے آپ سر اللہ کے شکر سر کیا سوال بھائی ایک تو ہی کی پروگرام کی تاریخ کٹی تھی سر اچھا بہت شکریہ آپ کا اور دوسرا سر یہ اتنا لوگ آسانی سے سوچ کیسے لیتے ترلق کا یعنی اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ کہ لوگ دباغ میں اتنا آسانی سے آگے سے جاتے ہیں کیا اچھی بات ہے کہ لوگ اتنی آسانی سے سوچ کیسے لیتے ہیں طلاق کے تعلق سے سر یہ ہم ایسے کیسا بنائے کہ اتنا آسانی سے یعنی اتنا سوچ جانی نہیں کی اس طرف بہت اچھا سوال ہے آپ کا شیخ صاحب پہلے گی دونوں سوالات آپ کی خدمت جو پچھلے سوال آیا اس میں ایک بات آئی کہ وہ کامپرمائزنگ ایٹیٹیوٹ کیوں نہیں آتا اور آدم برداشت کا معاملہ کیوں ہوتا ہے تان وہیں آکے ٹوٹتی ہے نمبر ایک کہ خوف خدا دل میں نہ ہو دوسری بات نبی علیہ السلام نے مردوں کو فرمایا کہ دیکھو تم میں سے کوئی شوہر اپنی بیوی سے بغض اور عناد نہ رکھے اگر اسے اپنی بیوی کی کوئی ایک ادہ پسند نہیں آ رہی تو تلاش کرے کوئی دوسری ادہ پسند آ ہی جائے گی اور میں اس کیا کرتا ہوں کہ وہ ایک ہی ادہ کو دیکھ لے کہ جس بیوی نے جس عورت نے اپنے باپ کو اپنی ماں کو اپنی بہن کو اپنے بھائی کو اپنے گھر کو اپنے گھر کے آرام کو سب کو چھوڑ کر تمہارے حوالے کر دیا اور تم اس سے کیا تقاضہ کرتے ہو اور کس قربانی کا تم اس سے مطالبہ کرتے ہو یہی بات میں اپنی بہنوں کو سمجھاتا ہوں کہ کل تک جب یہ شوہر اس کا نکاح تم سے نہیں ہوا تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ فری میں وہ گھومتا تھا جو پیسہ آتا اڑا دیا کرتا تھا لیکن بڑوں نے نکاح کر کے اس کو بان دیا ہے اب تمہارے یعنی بیوی کے دور سٹیپ پر یہ تمہاری حاجات کو پورا کر کے لاتا ہے اور کل اولاد ہوگی دونوں کی ہوگی اس کی کفالت کی ذمہ داری ادا کرے گا تمہیں بار کے جھمیلوں سے کمانے سے اس نے فارق کر دیا اور اس نے اب تمہارے اوپر اپنی اولاد تمہاری اولاد پر سب کچھ لگانا شروع کر دیا اور اس سے تم کس قربانی کا تقاضہ کرنا چاہتی ہو اس انداز سے دیکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ گھر بس سکیں گے ٹوٹنے سے بس سکیں گے انشاءاللہ تعالی بھائینا ہمارے کہا کہ تقویٰ کے معنی احساس خدا کے بھی ہوتے ہوئی بات مکتی صاحب نے اشارت فرمائی جس کو ہم خوف خدا کہہ رہے ہیں احساس خدا کا مطلب میں جو کہہ رہا ہوں کر رہا ہوں آج اپنے اختیار کو ایک مرد وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں تو یاد رہے کہ سب سے بڑا اللہ سبحانہ وتعالی ہے کل اس کے سامنے جواب دینا ہے اس کو یہ احساس خدا ہوگا تو بخدا گھر سیدھا ہو جائے گا بلکل انشاءاللہ تعالی اور یہ توڑے اس بات کا کہ کہ مجھے قوام بنایا گیا ہے میں اوپر ہوں لیکن اللہ تعالی سب سے اوپر ہے سب سے اوپر ہے اور مجھے جواب دہی میری ہوگی اس کے سامنے اسی پر بہت اچھی بات کہ عام میننگ تو اس کی یہ لی جاتی ہے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر قوی بنایا لیکن علماء نے لکھا یہ بطور قیم نگران بنایا ہے قفل بنایا ہے اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ قوامون یہ دنیاوی معاملات کے اعتبار سے ہیں اس سے مردوں کی عورتوں پر اخروی فضیلت ثابت نہیں اور دوسری چیز قرآن کریم کی اقایت میں رب فرماتے لِل رجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا تو علماء نے لکھا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر یہ ہیں کہ درجہ کا مطلب کہ مردوں کے لیے بنسبت عورتوں کے تحمل مزاجی زیادہ ہوگی ان کا ٹولرنس لیول زیادہ ہوگا اسی وجہ سے طلاق کا اختیار عورت کو تفویز نہیں کیا مرد کو کیا اب اگر مرد طلاق میں جلدی کرتا ہے تو یہ اپنے اس مقصد تخلیق کو اور مقصد قوام کو کھو بیٹھتا ہے اس لیے اس کا تحمل اس کی بردباری اس کا ٹولرنس لیول وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور شیخ سعید میں جو ایک بہت اہم بات سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اگر بیوی میں کوئی خامی ہے تو خوبیوں کے ذریعے اس خامی کو ختم کر دیا جائے کہ میری بیوی میں یہ خوبی بھی تو ہے یہ خوبی بھی تو ہے اور سب سے بڑی خوبی یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ رہی ہے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آ رہی ہے میری خاتے اللہ اکبر اچھے یہ سوال ایک بڑا اچھا ہے تھا کہ لوگ یہ آسانی سے سوچ کیسے لیتے ہیں طلاق کے تعلق سے یہ تو ہمارے بھائی نے سوال کیا نا طلاق دینے کے بارے میں میں سوال کرتا ہوں لوگ اتنے آسانی سے قتل کیوں کر دیتے ہیں کسی کو لوگ پورے سو سو لوگوں کو بم بلاس میں اڑا کیوں دیتے ہیں لوگ ایک حملے کے اندر کہ چار بچوں کے باپ کو بڑے آرام سے کس طرح قتل کر دیتے ہیں دو بھائی تین بھائیوں کو ایک ساتھ کس طرح قتل کر دیتے ہیں ایک باپ اور دو اس کے بیٹوں کو کس طرح قتل کر دیتے ہیں یہ تو طلاق کا سوال ہو رہا ہے بنیادی بات بنیادی مسئلہ وہیں کھڑا ہوتا ہے آج اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے حکمران پوری قوم کا سودہ کیوں کر لیتا ہے میڈیا کے ذریعے سے چند ٹکے کمانے کے لیے دین اور ایمان کا سودہ کیوں کر لیا جاتا ہے اس لیے کہ خوف خدا دل میں نہیں ہے تو بات طلاق کی ہو ایک عورت کو گھر سے نکال دینے کی یا پوری قوم کو فروغ کر دینے کی یا دین اور ایمان کا سودہ کر لینے کی تان یہی پہ آ کر توٹے گی کہ خوف خدا دل میں نہیں ہے اور آپ غور کیجئے ابھی تم نے چار آیتوں کا ذکر کیا ہے ابھی ہم نے بات نہیں کی آپ قرآن میں دیکھئے سور البقرہ کی چار رکو اٹھائیس انہتیس تیس اکتیس چار رکو خاندانی زندگی پر جن میں طلاق کے معاملہ بھی بار بار تقوی ملے گا سور نصرہ کی ابتدائی چالیس تیہ تالیس آیات میں چلے جائیے عورتوں کے کمزوروں کے یتیوموں کی حقوق کا بیان بار بار تقوی کا ذکر ملے گا سور طلاق میں چلے جائیں اٹھائیس پارے میں بار بار تقوی کا ذکر ملے گا جہاں جہاں قرآن خاندانی زندگی کا ذکر فرماتا ہے وہاں بار بار خوف خدا خوف خدا خوف خدا کا ذکر کرتا ہے کیوں گھر میں کسی آپ اور ہم انٹیلیجنس والوں کو بٹھا نہیں سکتے لاکر کوئی فوج لاکر کھڑی نہیں کر سکتے یہ خوف خدا ہی ہے جو دل میں ہوگا شوہر کے اور بیوی کے بھی تو زندگی کی گاڑی صحیح طرح چل سکے گی ورنہ تباہی تو ہمارے سامنے دکھائی دے رہی ہے سبحان اللہ خوف خدا جب تک مجھے روز حشر پیش ہونا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر مجھ سے پہلے موجود ہوں گے یہ خیال ہے کیا مجھے اور کیا میرے آمال ایسے ہیں کہ میں اپنے چہرہ انہیں دکھا سکوں گا یہ ہے خوف خدا کی بات اور حدود اللہ کی بات جو تلاقی بات آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میری آیات کو مذاق نہ بناو بلکل یعنی اللہ تعالیٰ دے نکاح سے متعلق بہت ساری ہدایات عطا فرمائی ابھی ہم نے ابتدائی کلام کیا ہے ابھی ہم تفصیل میں اور نہیں گئے ابتدائی کلام ہم نے کیا نکاح سے متعلق اور امور ہیں شہر کی ذمہ داریاں بیوی کی ذمہ داریاں گھر کے بڑوں کی ذمہ داریاں گھر کے محول کے معاملات تلاق تو بھی کہا ہی نہیں رہی یہ تلاق کے نوبت ہی نہیں آنی چاہیے اس کو مذاق نہ بنایا صرف برکت مقصود لی جائے اور مقصد آیت پر عمل نہ کیا جائے مقصد آیت پر پھر کیا اچھی بات کہی یہ بھی مذاق اللہ کی آیت کا کہ برکت تو حاصل کی جارہی ہے مقصد کو فوت کیا جارہا ہے یہ بھی اللہ کی آیت کے ساتھ مذاق مذاق مولی صاحب آگئے نکاح خواہ آگئے اور انہوں نے خدبہ شروع کیا اور آیت کا مذاق اڑھا ہے زندگی میں وہاں پر ہم جو چار آیات پڑھا رہے ہیں ذرا میں چاہتا ہوں اس کا اختصار سے آپ جائزہ لے لیجئے دیکھیں سورہ علی منعان آیت امریک سو دو یا ایوہ اللہزین آمنت تقو اللہ حق تقواتی ولا تبوتن الا وانتو مسلمون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے اور مرنا تو اسلام کی حالت پر مرنا اب شوہر بھی مسلم ہو چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے یہ ہے تقوی دوسری آیت سورت نیسا کی پہلی آیت فقط ترجمہ میں رکھ دوں آپ کے سامنے یا یوہ ناس تقو ربکم اے انسانو اپنے رف سے ڈرو اللہی خلقکم من نصف واحدہ جسے تمہیں ایک نصف واحد آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا انہی سنگی زوجہ محوہ کو پیدا فرمایا وَبَثَ مِنْهُمَا نجالاً کثیروں وَنِسَاء اسی پہلے جوڑے سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا کوئی اونچ نیش نہیں سب ایک اللہ کی مخلوق اور آدم وحوہ کی اولاد ہونے کے ناتے بلکل برابر فزیرت کا میار فقط تقوی ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بلکل اللہ کے نزیق تمہیں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کریں مزید سورہ نیسا کی پہلی آئیت مفتی صاحب نے فرمایا تھا نا ایک اس آیت میں بھی دو مرتبہ تقوی وَتَقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ الْنَبِهِ دروس اللہ سبحانہ وتعالی سے جس کا نام لے کر سوال کرتے ہو یہ رشتے طے کرتے ہو اس کے نام کی لاج رکھنا وَالْأَرْحَامِ رَحْمِ رِشْتوں کا لحاظ رکھنا خونی رشتے بلڈ ریلیشنز نکا کے دری رشتے بڑھ جاتے ہیں اب دامات اور ساس کے درمیان پردے کا معاملہ نہیں جیسے بیٹے اور ماں کے درمیان نہیں ہیں اب بہو اور سسر کے درمیان پردے کا معاملہ نہیں جیسے باپ اور بیٹے کے درمیان نہیں ہیں یہ رشتے بڑھ گئے ان کا لحاظ رکھنا اِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللہ تم پر نگے بانے تم کیا کر رہے ہو تیسری چوتھی آئے سورہ احضاب آیت نمہ ستر اور اکتر چوتھی مرتبہ آیا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات کہنا ہے صحیح اور درست گھر کاروبار دوستی اور رشداری جھگڑے شروع ہوتے ہیں زبان کی غلط استعمال سے زبان کنٹرول میں رکھنا تو کیا ہوگا اللہ تمہارے عمال کی اصلاح فرما دے گا ورنہ بڑے بڑے عمال اور بڑی بڑی نیکیاں بد کلامی سے ضائع ہو جائیں گی ویغفر لکم ذروبکم اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا ومن یتعی اللہ ورسولہ فقط فاز فوزا عظیما جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا ایک خوشی تو نکاح کر کے تمہیں مل گئی اصل خوشی وہاں آخرت میں ہوگی جنت میں اس کامیابی کا میار کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لے کر آئے گا وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا یہ فقط ترجوبہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک رشتے کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس رشتہ پھر یہ اولاد اور اولاد پھر آنکھوں کی ٹھنڈک اور پھر میں متقیوں کا امام میری اولاد میں اس کا امام یعنی یہ نکاح اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے راستے کھول رہا ہے اور اس کی برکتوں قرآن کریم کی ایک آیت میں رب کریم فرماتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت اعیر ایک نکتہ یہ سمجھئے کہ اس دعا کی ترغیب دی جا رہی ہے اے اللہ ہماری بیویوں سے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور غور کیجئے وجعلنا للمتقین امامہ کہ ہمیں متقین کے لیے امام بنا اس کو متصل ذکر کر کے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ آنکھوں کی ٹھنڈک یہ تب بنیں گے جب متقی ہوں گے متقی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں خوف خدا خشیتِ الٰہی ہوتے ہیں کسی نے پوچھا کہ حقیقتِ حیاء کیا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ یراک مولاکا حی سنہاکا کہ تمہارا مولا تمہیں وہاں نہ دیکھے نہ پائے جہاں سے تمہیں روکا ہے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ باغ کے قریب سے گزرا دل للچایا انگور توڑنے کے لیے اندر جانے لگا اپنے چھوٹے بیٹے کو کھڑا کر کے کہنے لگا کہ اگر باغ کا مالکہ ہے مجھے سگنل دے دینا اشارہ دے دینا کہ میں واپس لوٹا ہوں تھوڑی دیر کے بعد بچہ چیختا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہے اہدن یرانا اہدن یرانا جب یہ بھاگتا ہوا گھبراتا ہوا آتا ہے ادھر ادھر دیکھ کر کسی کو نہیں پاتا اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے اہدن یرانا ان اللہ کانا علیکم رقیبہ اس رب کے خفیہ کیمرے ٹیپ ریکارڈرز پوری کائنات میں پھینے ہیں یہ ہے تقویہ یہ ہے تقویہ کہ اللہ تعالیٰ مسلسل مجھے دیکھ رہا ہے اس کے فرشتے میرے ساتھ موجود ہیں اور جو بات آپ نے فرمایا یہ مفتی صاحب یہاں یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں وہ بات کہوں جو کہنے والا ہوں کیا ہم اپنے گھروں میں یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور کیا اس آیت کے مفاہیم کا شعور بھی ہمیں ہے سبحان اللہ کیا اس آیت کے مفاہیم کا ہمیں شعور حاصل ہے بنیادی گفتگو تو فرمای مفتی صاحب نے آخری بات یہ وَجَالنَا لِلْمُتَّقِنَ امامہ کی جو بات ہے یہ میری اولاد میری بیویاں جو مسلمانوں کی اولادیں ہیں مسلمانوں کی بیویاں ہیں ان کو آنکھوں کے ٹھنڈک بنا اے میرے مولا اور مجھے ان متقیوں کا امام بنا میری اولاد متقی ہوگی اور امام میں ہوں گا میں اپنے گھر کا امام ہوں میری اولاد میری بیوی بچے مجھے دیکھ کر پرورش پا رہے ہیں میرے کردار کو اڈاپ کر رہے ہیں یہ ہے دین لیکن صرف گفتگو خواتین وزرات آج کی بات پیش کرتے ہیں اور پروگرام ختم کرتے ہیں یہاں قول ہے حضرت علی مرتضی کرماللہ وجہ کا صاحب نحج البلاغہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو چھوٹی مسئیبت کو بڑا سمجھے گا وہ اس سے بھی بڑی مسئیبتوں میں گھر جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کس طرح ایک قوی اور ایسا تمانا شخص دیکھنا چاہ رہے ہیں حضرت علی مرتضی کرماللہ وجہ جو چھوٹی مسئیبت کو بڑا سمجھے گا وہ اس سے بھی بڑی مسئیبتوں میں گھر جائے گا خواتین وزرات انیق احمد کو اجازت دیجئے کل ہفتے کا دن ہے ہفتے کو سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے اور پیر کو ہم گفتگو شروع وہی سے کریں گے جہاں بات آج ٹوٹ رہی ہے موضوع ہوگا طلاق اور ہم تفصیل کے ساتھ رک رک کر ایک ایک موضوع کو ایک ایک نکتے پر بات کرنے کی کوشش کریں گے انیق احمد کو اجازت خدا حافظ موسیقی موسیقی